کیس کے اوپر تو کاروبار ہے لیکن آپ کے کاروبار سارے بند پڑے ہیں فیکٹری ہیں ہمی بند ہیں فارماسوٹیکل بھاگ چکے ہیں سردرد نوائی ملتی نہیں ہے انسولین ملتی نہیں ہے فیکٹری ہیں ساری بند ہیں وہاں لیکن آپ کاروبار ہر چیز میں سیاست میں بھی کاروبار جوڈیشری میں بھی کاروبار ہر چیز کے اندر کاروبار اور سیاست پتہ نہیں کیا لوگ ہیں آپ کس قسم کے لوگ ہیں میں تو حیران کم اور پریشانезی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ کتنا عرصہ survive کر پائیں گے ان چیزوں کے ساتھ آج کی جب میں دوسری خبر دیکھتا ہوں جب ہم بات کر رہے تھے کہ موڈی جی اپنے وہ اس میں جلسے میں جا رہے ہیں روزگار کے وہاں جلسے میں کتر ہزار نئی جاب لیٹرز وہاں ڈلیور کریں روزگار میلا سر روزگار میلا لگ رہے جی ایک کروڑ کا وعدہ ہمارا بھی تھا کہا تو گیا تھا کہ لوگ باہر سے آکے گورے بھی یہاں جابیں کریں گے یہاں پہ امریکن آکے امبر چلائیں گے یہاں امریکن گورے گوریاں آکے یہاں پہ کریم چلائیں گے یہاں پہ وہ گھروں میں ڈلیوریاں کریں گے پیزا آپ کا جو پاپا جان پیزا ڈلیور کیا کریں گے آپ نے بھی دکھائے تو خواب ہمیں ایسے ہی تھے لیکن دکھ کے ساتھ ہے کہ آپ کی شاید آواز پڑوس والوں نے سن لی ہے وہ 71,000 جاب لیٹر تھا میں سمجھتا ہوں میں آج تک پہلے اس طرح کی خبر میں نے نہیں سنی لیکن یہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کچھ کپی کرنے کی کوشش کر لو چلو کوئی خبریں تو سن لو یار شرم ہی آ جائے ہم لوگوں کو کرنا تو دور کی بات ہے خبریں ان کے ساتھ چینلز ہی بین کر رکھا ہے تو کیسے خبریں سنیں گے یہ انہوں نے تو انڈیان چینلز بین کر رکھے نیوز چینل یہاں نہیں چل سکتے تو موویز تو چلاتے ہیں بھاگ بھاگ کے موویز تو ان کی سینبوں میں چل رہی ہیں دیکھیں نا دھنکی کوئی سبق والی چیز نہیں سیکھنی وہاں سے وہاں سے یہ نہیں سیکھنا کہ انٹرنیٹ وہ ترقی ٹکنالوجی میں آئی ٹکنالوجی میں ترقی کس طرح کر رہے ہیں اس سائیڈ پہ نہیں جانا گانے تو بہت چلاتے ان کے ہر جگہ آپ کسی چلے جائیں بھارتی چینل دے دیکھیں نا آپ نے گانوں میں تو بہت آپ کا زور ہے میں تو بلکہ ایک اور بات ایک خبر تھی کہ دبائی میں امبانی صاحب کے بچے کی ٹونٹی ایٹھ برڈے تھی اور اس میں دو ہمارے پاکستانیوں نے دیکھیں ہم نے ہم نے ہم نے ترقی کی ہے کچھ چیزوں میں گانوں میں ناچ گانے وہاں پہ آپ کے آتف اسلام صاحب نے اپنی آواز کا جادو جگھایا وہاں آپ کے وہ کیا نام ہے ان کا نسرت فتح علی کیا نام ہے ان کا فتح علی کیا جائے انہوں نے بھی گانا جائے آپ 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 مطلب کی چیزوں میں بہت ترقی کرتے ہیں دو نمبری میں بڑی ترقی کی آپ جس طریقے سے آپ منی لادری کرتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ نکال کے کروڑوں ڈالر نکال کے لندن بھاگ جاتے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں آج تک کسی ملک میں اس طرح پاسیبل نہیں آپ نے ترقی تو آپ کرتے ہے میں نے آپ کو کہا تھا پاکستانیوں نے ترقی بہت کی ہے لیکن پاکستان میں نہیں دبائی اور لندن میں ترقی کی ہے سار آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے دو تین نیوز پیپرز کے لیے میں نے آرٹیکلز لکھے اور جب وہ پرنٹ وہاں پر ہو گئے اور یہاں پر میں نے دیکھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ ویب سائٹ ہمارے بلوگ کا رکھی ہے پاکستان میں ہم اپنے ہی آرٹیکل نہیں دیکھ سکتے آپ ذرا آپ اس آپ ذرا کچھ بول کے دیکھیں شان کو لے جائیں گے یہ زبان پہ تو تالے ہیں میں نے آپ کو کیا کہا آپ آپ ہاستے جو اور چھتر سال سے ہاستے جو آئی سے نہیں ہو آپ دیکھیں ماضی کے اندر لوگ جو بولتے تھے جو نظمیں لکھتے تھے حبیب جالب کا دیکھ لیں منیر نیازی کا دیکھ لیں کتنا کتنا عرصہ جیلوں میں انہوں نے گزارے صرف اس بات پہ کہ انہوں نے مارشل آیا اور تین چیزوں کے خلاف لند کشائی کی انہوں میں تو یہ تو یہ تو پھر دیکھیں اسلامی رپبلک ہے اسلامی رپبلک میں ایسے ہی ہوتا ہے میں اب اس کا پہ کیا کہوں میں تو بتایا میں تو شرمندہ ہوتا رہتا ہوں سن سن کے باتیں آپ کی آپ کے آپ کی پلاننگ دیکھ دیکھوں پلاننگ تو ہے ہی نہیں ہے نا موجود ہی نہیں ہے کسی کے پاس جو ہمارے میر المومنین نے کہہ دیا ہے کہ اوبرسیز پاکستانیز کو لائیں گئی ہم بازو مروڑ کے تو وہاں دودھ کی نہریں چلیں گی لیکن دکھ والی بات ہے آپ کا تو بہت تین سو کے قریب پہنچ رہا ہے آپ کا ڈالر ہے آدموس تین سو پہنچ رہا ہے بلکل اور کسی کو کوئی پرشانی نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے لیے کچھ خبر آ جائے تو آپ کے جو ڈولنگ ایٹ ہے چلانگے مارتی ہے کیونکہ بچے بھوکے بیٹھے ہیں لندن میں سعودی عرب اور یو ای سے کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب دو بلین دے رہا ہے اور یو ای ایک بلین دے رہا اسی پہ مبارک باردی ہیں چل رہے ہیں بھاس لوڈیاں ڈالی جا رہے ہیں جی لوڈیاں ڈال رہے ہیں کہتے بھئی آگے پیسے ڈالر 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 اور وہ پاکستان میں تو پہنچیں گے بھی نہیں پیسے وہ وہیں وہیں انویسٹ ہوں گے پیسے پلازے بلازہ لے لیں گے وہیں گھر بنا لیں گے سعودی ریبیا پتہ نہیں وہ کس میرا خیال میں جو میرا جو میری انفرمیشن کے لحاظ سے جو نیا بلاغ بنا ہے چائنہ کا رشیا کا سعودی ریبیا کا اس بلاغ میں یہ کچھ چیز بیچیں گے اپنی کوئی کوشنوں کچھ کریں گے تو اس سے سعودی ریبیا سے پیسے لے لیں گے کیونکہ انہیں ضرورت ہے اس وقت اگینسٹ یو ایس امریکن بلاغ کے خلاف تو یہ جائیں گے امریکن بلاغ کے خلاف جائیں گے امیر المومنین ہے وہ یہاں پہ پیسے دے کے کانگرسمن انہوں سے ٹویٹیں کرا رہے ہیں اور جو دوسری پائیٹی ہے وہ چائنہ رشیا سے سعودی ریبیا سے پیسے لے لیں گے اور بھاگ جائیں گے دونوں سارے بھاگ جائیں گے اپنے اپنے لتی ہے لندن باسی لوگ ہیں لندن کے رہنے والے ہیں دو مسائل ان کے لندن کے ہیں جن کے بچے وہاں بیٹھے ہوں لندن میں وہ دو مسائل ان کا وہیں کا ہوتا ہے نا ایک کے تین بچے ہیں دوسرے کے دو اپارٹمنٹ ہتنے زیادہ ہیں سر ججز سر ججز کیوں بار بار اپنے آپ کو اس میں انوالف کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ سٹیٹ بانک پیسے دے دیں ان کو اگر الیکشنز کروانے یہ ان کا کیوں مسئلہ حال نہیں ہو رہا ججز کا یہ تو ان کا انٹرسٹ ہے اس چیز میں وہ ان کا انٹرسٹ ہے اور دیکھیں نا پنجاب کا پنجاب کے الیکشن میں صرف انٹرسٹ لے رہے ہیں جہاں سے امیر المومنین کے جیتنے کے چانسز ہیں سندھ میں نہیں وہ الیکشن کا زور زور دے رہے ہیں نام بلوچستان میں زور دے رہے ہیں امیر المومنین جیت نہیں پائیں گے تو وہ بھئی ان کا انٹرسٹ ہے دیکھیں نا وہ عدالت سیاست صحافت یہ سارا کچھ تو ایک حکومت ایک چیز کر دی نا رہے ہیں لنڈے کے بہت بکری چیز ہیں تو یہ غلط ہے آج لوگ پریشان ہیں پوری دنیا میں کہ یہ چیف صاحب نے یہ اس کا سٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو آرڈر کیا ہے میرے خیال میں تو ان کو چاہیے کہ کیا ضرورت ہے الیکشن کی چیف جسٹس صاحب بھی پاکستان چلانا شروع کر دیں عدالت سے بیٹھ کر روزانہ آرڈر کر دیا کریں سو ملازم ادھر ٹرانسفر کر دو دو سو ادھر بھیج دو اور یہی پہ دیکھ ریلوے کو بھی واش کریں یہی سے عدالت میں بیٹھ کے پی آئی اے کو بھی چلائیں یہی سے عدالت سے بیٹھ کے کیا ضرورت ہے ہمیں ٹوٹا پھوٹا وزیراعظم یہاں الیکشن رکھنے کی کیا ضرورت ہے اگر چیف جسٹس نے سارے فیصلے کرنے ہیں تو چیف جسٹس ہی چلا لے پاکستان کوئی عرج نہیں پہلے بھی کیا چیف جسٹس آپ کے صدر رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے وزیراعظم بھی چیف جسٹس بن جائے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جس طرح آپ پہ ملک ہے سومالیہ سومالیہ جیسے ملکوں میں اس طرح ہی ہوتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس بھائی جس کی لاٹھی بڑی ہے وہ چلاتا ہے وہ چلا رہے ان کی لاٹھی بڑی ہوگی پہلے دیکھیں نا آپ کے وہ جو پہلے کس خوبصورتی سے پنامہ سے آما نکالا پھر بڑی خوبصورتی کے ساتھ پرائیو منسٹر جو جلانی صاحب تھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا تو پہلے بھی تاریخ آپ کی بھری پڑی ہے جسٹس منیر جیسے بہت بڑے جورس تھے بعد میں منسٹر بن گئے کانون کے وہ کیابنٹ کے اندر میں حران ہوتا رہے تو سار یہ فیفٹی ایرز منا رہے تھے نا ابھی سیونٹی تری کے آئین کے اوپر انہوں نے بھی بات کی ہے اس کو کس سے نہ دیکھیں گا دیکھیں میں اس پہ بات تو تب کروں اگر آئین کی کوئی رسپیکٹ ہو آپ کے ملک کے اندر کسی قانون کی کوئی رسپیکٹ ہو تب تو کیا جائے دیکھیں آپ نے سیمیڈی تری کا قانون بنایا تھا ابھی آپ بھول ابھی اس کو آپ کا ملک دو ٹکڑے ہوئے تھا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا آپ دی موروائز تھے آپ نے وہ قانون بنایا لیکن سال بعد یہ زیاؤلحق صاحب نے اس کے پڑکچے اڑا دی میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ چار دفعہ آپ کی وائلیشن اس کی ہوئی ہے ایک دفعہ تو زیاؤلحق صاحب نے دس سال آئین سسپینڈ کر دیا پھر اس کے بعد آپ کے پرویز مشرف صاحب آئے دو دفعہ انہوں نے کیا تین دفعہ تو چوتھی دفعہ آپ کے یہ سوہی صاحب نے کر دیا اس کا ٹکڑے اب پانچمی دفعہ یہ نبی دن کا الیکشن نہیں ہے پانچ دفعہ تو وہ نائنٹین سیمیڈی دری کے بھی لنچ کر لیتے ہیں اسی بانے دو سو بندوں کا لنچ تین سو بندوں کا کر دو جی کچھ آپ اس میں سے گھر لے جاؤ کچھ وہ ادھر ادھر کھا پی جائیں گے یہ فراج ڈراما ہے سارا ڈراما 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 ہے جی سارا میں کانسیچوشن کو کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہو جب کانسیچوشن میں عمل ہی نہیں کرتے ہو وہ بوک آف کورڈ ہے نا وہ بوک آف ہے جس کے ذریعے جس طرح ملک چلانا ہے تو ملک تو چلی نہیں نا ملک تو بند پڑا ہے دکان تو بند ہے ساری تو اس کی سیلیبریشن کی کی ضرورت ہے آپ کو آئین کی رسپیکٹ جب آئین کی رسپیکٹ نہیں ہے تو اس کی سیلیبریشن کس چیز کی ہے دیکھیں پاکستان کے در تو کوئی قانون موجود ہی نہیں نا کافن ہزار کیسز جو ہے وہ بلکل وہ پتہ نہیں ختم ہو گئے کدھر گئے ہیں صرف ایک کیس چل رہا ہے خانس آپ کے الیکشن کا اور تو کیس ہی پچھلے آٹھ مہینے سے آپ کی عدلیہ ہے وہ صرف امران خان کوئی کر رہی ہے چاہے لاہور کی آئی کوٹ ہے چاہے سبریم کوٹ ہے ان کی پہلی پرورٹی کیا ہے پی ٹی آئی سر یہ وہی عدلیہ ہے نا جہاں پہ امران خان نے ٹو تاؤزن فورٹین میں اور اسے پہلے شلوارے ہیں اور کرتے سوکھ نے ڈال دیئے تھے دیواروں پہ وہ پکچرز آج بھی موجود ہیں پکچرز موجود ہیں ٹی وی پہ اٹیک کیا تھا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آئی ڈیو لیگ ہو کی تھی ویڈیو آئی ڈیو تھی آپ کی الوی صاحب کی اس طرح کریں اڑا کے رکھ تو پکڑ دو بھی آج بھی تو یہی ہے نا کسی عدالت میں جاتے ہیں وہ اور جاتے ہیں تو حملہ کرتے ہیں وہ کونسا عدالت میں پیش ہونے کرنے جاتے ہیں پانچ ہزار بندوں کو ساتھ لے کے جب عدالت پہ حملہ کرنے جائے تو جج کس طرح آگے جب جج اندر در کے بیٹھا ہوگا کسی کمرے میں اس سے کرنے سے تو آپ کی دنیا میں رسپیکٹ بڑھ جائے گی جب کیا ضرورت ہے آپ جہاں جاتے ہیں آرزو جہاں جاتے ہیں آپ ائرپورٹوں پہ سارا جہاز سارے مسافر نکل جاتے ہیں آپ کو سائیڈ پہ نکال لیا جاتا ہے ادھر آجا بھئی اگا جا رہا ہے بھئی اگا جا رہا ہے کس مار پہ ہے تو پہلے تو تنہیں تصویر چینج کی ہوگی نام چینج کیا ہوگا تیرے پاس کیا ہے دیکھیں، مجھے ایک دفعہ دوبائی ائرپورٹ پہ اوپر ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں بھئی شاٹ کٹ مارو پیسہ نکالو تو چلیں ٹکلیں چاہے کسی طریقے سے فراڈ سے ڈرگ سے کسی طریقے دیکھیں آپ آپ ڈرگز میں افغانستان سے جو ڈرگ ہے ساری آپ کے ذریعے نکل کے جاتی ہے یہاں سے اس وقت افغانستان کی جتنی جاتی ہے لیکن افغانستان کو کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں افغانستان والے کر رہے ہیں ہم تھوڑی کر رہے ہیں ہم لوگ کرتے تو اگاتے تو شاید وہی ہیں ان کا بھی حالت دیکھ لیں نماز پانٹ ٹائم پڑھیں گے لیکن ڈرگ بیچیں گے ڈرگ اگائیں گے کہتے ہیں نہیں اچھا دوسرا ان کی کلاریفکیشن کیا ہوتی ہے کہتے ہیں ہم جو کافروں کے بچوں کو ڈرگز پہ لگا رہے ہیں کہتے ہیں نہیں جی دشمن ملکوں میں ہم سمگل کریں گے ڈرگز یہ ساری جائز ہے یہ اسلام کی سربس ہو رہی ہے ایک خلط کانسپٹ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں اسلام کو کی انہوں نے اس کی فلسفی کو سمجھنے کی بجائے ریچولز میں پھس گئے روزے ستائیز اب آخری عشرہ چل رہا ہے جتنے زخیرہ اندوز ہے سارے اس وقت مدینہ اور مکہ میں جا رہے ہیں فلائٹیں لے لیں انہوں نے یہاں پہ تسلی کی ہے رمضان کے مہینے میں خون چوسا لوگوں کا خون غریبوں کا چوس کے اب جا کے کہتے ہیں بکشوا کے آجائیں جائیں وہاں بیٹھیں تو وہاں پہ جا کے مکہ میں پھر دوبارہ ایک کلین سلیٹ کرا کے آجائیں اگلے سال پھر اس کی وہی دیشنگردی وہی تماشا کریں خون خون چوستے ہیں غریبوں کا کیا کروں یہ یہ مذہب اس کو کہتے ہیں لیکن سر یہ ٹی ٹی پی والے ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے بنو اگر ہمیں ایکشن تو کر رہے ہیں لیکن بغیر پیسے کے کیسے ہوگا کیونکہ کرنے ہی نہیں چاہتے آرزو پہلے ماضی میں تو یہ جان بوجھ کے سارا کوئی ڈراما کرتے تھے کہ دنیا کے سامنے مظلوم بنے کہیں دیکھیں دہشتگردی ہمیں پیسے دو پہلے تو پیسے ابھی تک بناتے رہے ہیں وہاں سے یہ کاروبار تھا دہشتگردی پہلے اب وہ تھا وہ گھلے پڑ گئے وہ کیا کریں وہ لیکن یہ کہ یہ ابھی بھی نہیں کچھ کریں گے اسی امید پہ کہ شاید اس پر دوبارہ پیسے ملیں سر کاروبار ہے سر آپ کہہ رہے کاروبار ہے ہمارے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم نے دہشتگردی کی جنگ لڑی ہے ہم نے اسی ہزار لوگوں کی جانے دیئے ہماری طرف سے تمہیں پرانڈرٹ بھی تو آپ کی تھی پرانڈرٹ آپ کی تھی وہ آپ کے گلے پڑ گئی آپ نے مجاہدین بھی تو آپ ہی نے تیار کیے تھے وہ جب پیسے بناتے ہیں وہ افغانستان کے دور میں جب رشیہ آیا تھا وہاں پہ آپ ہی نے کیا تھا نا آپ کی سرزمین کو استعمال کیا گیا تھا آپ نے ٹریننگ کیمپ گیاں بنا رکھے تھے سارا کچھ کیا تھا آپ نے سارا آپ کے تو یہیں سے جاتے تھے نا یہ بچے تیار ہو گئے یہ تالبان کون آئی ہے یہ سارے آپ کے پاکستانی مدرسوں میں پڑھتے تھے سارے یہ مولا عمر وغیرہ سارے یہیں سے گئے تو پھر اس میں میرا مقصد ہے پھر یہ تو ہوتا ہے وہ جو پیسے بنائے وہ تو آگے امریکہ میں لندن میں مار آپ نے کھا نہیں بچے گریب کا بال وہاں مار کھائے گا لیکن اصل میں درہا ٹیکت دکھ والی بات یہ ہے اب وہ جو تالبان بھائی ہیں نا ان کے پاس پچاسی بلین ڈالر کا حسنہ ہے اب وہ اتنا آسان نہیں ہے وہ انہوں نے امریکن ہیلیکاپٹروں کی بھی مرمت کر لی ہے اور وہ نشانے بھی اپنے